بھائی نے فرمایا کہ کیا والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اولاد یا بھائی بہنوں وغیرہ کے لئے دعا کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل کرتے ہیں کر سکتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یعنی ان کو دعا دیتے تھے سرکار اور بخاری کے روایت سرکار فرماتے ہیں جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہتے ہیں اور وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ایک دعا ہے یہ تو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ وہ دعا دیتے ہیں دوسری کئی حدیث ایسی ہیں امام آہل سنت نے ان کو نقل فرمایا ہے کہ زندوں کے عامال بعض اوقات ماباب پر پیش ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور اجمالی طور پر ہوں گے تفصیل تو نہیں ہوگی کہ بیٹے نے زنا کیا بیٹے نے فلا کام کیا وہ غلط کام میں ملفظ ہوا تو پھر وہ دعا کرتے ہیں ہدایت کی سرکار نے شاہد فرمایا تو بالکل یہ دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں لینی چاہیے آپ اگر جسے قبر پر جاتے ہیں والدین کی ان کو سلام کریں ان کے عیسالِ ثواب کا احتمام کریں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ امرلے دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ دعا کریں گے اور نہیں بھی اب درخواست کریں گے تو دعا انشاءاللہ وہ کرتے ہی ہیں درخواست کریں تو اور زیادہ اچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ زکاة کی نیت سے کچھ پیسہ جمع کیا تھا پھر پھپی وغیرہ کس کے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے چاہا کہ ان کو عمرہ کروا دیں تو یہ نہیں بتایا کہ زکاة کا پیسہ ہے کہ شاید عزتِ نفس مجروح ہو ہم نے اس سے ان کو عمرہ کروا دیا تو کیا زکاة ادا ہو گئی یا نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ آپ اگر زکاة ادا کرنا چاہیں اور سامنے والے کی عزتِ نفس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکاة ہے بلکہ آپ اس کو عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں بس دل میں نیت ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو زکاة دیں تو اسے اس کا مالک بنائیں کہ ہم آپ کو اس کا مالک بناتے ہیں یہ آپ کا ہوا چاہے توفہ کہہ کر دے دیں یہ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ آپ نے عمرے کا سارا انتظام کروا دیا ہو فرض کر لیں اور فپی کو بھیج دیا اس زکاة کے پیسے سے تو اب شرع فقیر کو جب تک مالک نہ بنایا جائے زکاة ادا نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اگر ان کو حقیقتا مالک نہیں بنایا بلکہ تمام انتظام کر دیا تو یہ زکاة ادا نہیں ہوئی اور اگر آپ نے مالک بنا دیا تھا کہ یہ آپ لے لیں اور ساتھ میں کہہ دیا تھا چاہے تو عمرہ کر لیجئے اور وہ آپ کی فپی سیدہ نہ ہو اور مالکہ نصاب نہ ہو یعنی ساڑھ ساتھ طولت سونا نہیں ہونا چاہیے ساڑھ باون طولت چاندی نہیں ہونی چاہیے ان کے پاس اور اسی طرح کیش اتنا نہ ہو جس سے وہ ساڑھ باون طولت چاندی خرید سکیں نہ اتنا مال تجارت نہ ان کے پاس گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس کی مالیت ساڑھ باون طولت چاندی تک پہنچ جائے اور اگر فرض کر لیں ہے تو پھر ان پر فرض کر لیں قرضہ اتنا ہو کہ اگر وہ یہ ادا کر دیں قرضہ تو یہ نصاب باقی نہ رہے غرض ہے کہ شرع فقیرہ اگر وہ ہیں اور پھر آپ نے ان کو دیا ہے تو زکاة ادا ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کو مالک بنا دیا تھا اور وہ شرع فقیر تھی تو اب چاہے وہ عمرہ کریں چاہے حج کریں آپ نے مالک بنا دیا زکاة ادا ہوگئی لیکن اگر وہ شرع فقیر نہیں تھی بلکہ مالکہ نصاب تھی غنیہ تھی یا پھر آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا بلکہ ویسی عمرہ کے انتظامات کروا دیئے تو یہ زکاة ادا نہیں ہوئی اب یہ نفلی صدقے میں ضرور شمار ہوگا زکاة آپ کو ادا کرنی ہی ہوگی